ہم جو پراثر رول ہے اس کی میریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے جس پین میں بنانا ہے نا پراثر رول کا یعنی کی چکن کا جو سالن بنانا ہے وہ آپ اسی پین میریشن جس میں آپ نے بنا رہا ہے اسی میں میریشن کر کے رکھیں ہیں یہ میرے پاس ہے تو میں اسی کے اندر میریشن کروں گی یہ میں بس نہیں ہے اسی کو ہمیں ویسک سے ایک جیسا سمود کر لینا ہے ایسے اس میں کوئی پھر جو لنز بھاراتے ہیں پھر وہ نہیں رہتے ہیں اور اسی میں پہلے آپ نے یہ سامان ڈالنا ہے اس میں رسان ادرا کا پیسٹ ہے یہ آپ دو چمچ بھرگے ڈال لیں ہری میٹسو کا پیسٹ یہ تو آپ کے گھر کی لازمی ایک ضرورت ہے ہری میٹسو کا پیسٹ اور لسدر کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے اپنی مسالے ہیں اپنے گھر کے جو وہ جو ہیں آپ نے ڈال لے ہیں اس میں یہ ہڈیا نمک اور ہلتی ہے تھوڑی سی ایک دو پنچ اور یہ لاز مرچ کے ہیں ایک ٹی سپون لاز مرچوں کا آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کسی بھی چمچے سے لگڑی والے سے کر لے ہیں دوسرے سے کر لے ہیں اور پاس یہ لگڑی کا چمچہ ہے اچھے سے اس کو ملا دیا اور اپنے ٹکن اس میں کامل کر دیا ہے جسنا بھی آپ کے گھر کا ہو حساب کتاب دیکھ لیں میں ان سے یہ ٹکن لیا ہے اور میں اس کے اندر یہ بھی اٹھ کر رہی ہوں تو یہ تقریبا ہمارے پاس ہو گیا آدھا کلو سے زیادہ ہے ملانے ہوتے ہیں آپ نے کہتا ہے آپ دیکھ لیں اور میں اس کے اندر دہیں اور آروں گے تو دہیں سے اچھا سائز کا مسالہ سا بن جاتا ہے یہ اس کی مرینشن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے گرم مسالہ میرے پاس ختم ہے ہمیں اس کو بھی پیسوں گی تو ہافٹی سپون جو ہے وہ آپ نے گرم مسالہ کے بڑھا جانا ہے ساتھ بہتھا گرم مسالہ ساتھ میں ایسے پھر رہے ہو جب سے کچھ ہی تو تم بہن لو ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی میرینشن اس کی چیار اس کا مٹا گھنگی یہ بس پڑھیں میدہ یہ آتا کہ انہوں کا پیکٹ ہے میرے پاس تو ہم اس میں تھوڑا سا چاہیں تو اور اٹ کر لیں گے باقی سٹیپ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنا ہوں گی تو یہ ہو گئی اس کی مرینشن ریڈی اس کا مرد دیں گے اس کو اپنے اپنے ہساسے رکھنا ہے کہ کم سے کم میں ایک گھنٹا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تو آپ اس کو دو یا تین کر دیں اب میں نے اس کو بنانا ہے برشاہ ہوگا تو میں دوپیر کو اس کی میرینشن کر کے رکھ رہی ہوں تو اس سے بلکل یہ سموز ہو جائے گا اس میں جو مریشن ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو اس سے بلکل یہ ملائم ساتھ جیسے ملائم سی بھوٹ دیں تو اس قسم کا بن جائے گا چلیں آپ کو پھر اگلے سٹیپیں اچھا تو جناب یہ میں جو تیاری کر رہی ہوں اس ٹیم وہ ہے چٹنیوں کی تیاری کر رہی ہوں اور اس کے لئے چٹنیاں جو ہیں یا سوسیس جو ہیں وہ میں دو طرح کی بانتے ہیں ایک تو یہ ہے یہ مایو مایو کوارلے کے لئے اس میں کیا کرسے ہیں میں نے 5 سے 6 چمال مایو اور اس میں دہیں گے ڈالیں اس کے بعد اس کو اچھا سا پھیڑ لیں اور اس میں ہم یہ گارلک جو ہے ہمارے پاس کی سوا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ بن جائے گا اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہ بن جائے گا گارلک مایو اور یہ دوسری چٹنی جو ہم بنائیں گے یہ گرین چٹنی اس نے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ گرین جیسے اس کو راجتا سکتے ہیں وہ ہو جائے گا اور تیسنا ہمارے پاس ہوگا کیچپ کیچپ اپشنل ہے آپ چاہیں تو لگائیں چاہیں تو نہ لگائیں تو میں اس کو بناوں گی اور چکل تو میں نے ریڈی کر لیا تھا اور یہ آٹا جو ہے ہمارے پاس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آٹا بلکو ریڈی ہے اس کے پراتھے بنائیں گے پوری پراتھے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو پہلے پراتھے کو رکھ کے بوٹ پہ اس کے بعد یہ راجوالے چٹنی لگائیں گے اس کے بعد چکن اوپر سے ڈالیں گے اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو ہمارے پاس ہے مایو گرلک یہ ڈالیں گے اس کے بعد یہ پیاز ہے میں پیاز ابھی کٹ کر رکھوں گی تو اوپر پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو اپنے سرکے میں تھوڑا سا ڈال دینا ہے یعنی پیاز کٹ کی تھوڑا سا نمہ کا تھوڑا سا سرکہ ڈالنا ہے تو اتنے سٹیپ میں یہ بنتا ہے پراتھا رول لیکن بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار چلے پھر آپ کو میں آگے شروع کروں گی اس میں دکھاؤں گی میں اب کیا کرنے جاتا ہوں میں لگیوں پیسنے یہ صبح ہو گیا تھا ختم پھر میں دیکھیں اس کے اندرنا سارا یہ ہول گرم مسالہ ہے ثابت دارچین ہی ہے لونگیں ہیں کالی مرچیں ہیں ٹوٹی لاچھی ہے اور یہ لیر ہے جس کو میں لگی ہوں پیسنے سوستی ہو رہی تھی کہ نہ پیسو نہ پیسنے لیکن آج نہ پیسنا پڑی گیا تو یہ شروع ہو رہا ہے بہت آئی یہ گر کی دائم ہے سج lengths بہت آئی جگہ اچھا ہوتا ہے سیکھکو اس پھر تک یہ بہت آخر تل رہتی ہے اگر آپ کو یہ سکھاؤں گی ایتنا اچھا یہ پیس چکا ہے یہ دیکھیں اچھا پورٹر یہ تیار ہو گیا جب بھی آپ اس کو کھولیں گے آپ کو اس سے لگے کہ ابھی بھی پیسا ہے میں کالی مرچے ہیں اور یہ زیرا جو ہے یہ کر میں ہی پیستی ہوں اور میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہے یہ اپنے آخری مرلے میں تو یہ اس سے ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم دھوان دیں گے کوئلے کا میں کسی ہو فیصل سے لے کر آئے اس کو دھوان دیں گے تو یہ ہمارا چکن کا سالن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کی چٹنیاں بنایں گے اور اس کا جو ہے میدہ یہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے کون کے تھوڑا سا کوندھا ہے اس کو ریس دیا بھائی پال منٹ دس منٹ کا تو پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو گوز لیں گے تو فیلال ابھی بریک ہے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہمارے جو پراتھا رول کے لیے پوڑ گئے ہیں اس کو پراتھا کیسے ہیں پوری پراتھا ہیر میں بھیل رہی ہوں اور یہ ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسے اپنے بنا لیا اور اس کے اوپڑ آنے نہیں لگا لیا یہ یہ جانا یہ ہمارے پیڑی ہیں ٹھیک ہے یہ سمبل کروں گا پھر میں اب کوتتا دیوں گا یہ ہمارا پہلے پڑاٹا تیار ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو پڑے چو اس پردر سے میں نے یہ گرم کر لیا ہمیں دعا دار تھا اس کے اوپر یہ اپنے پہلے سب سے پہلے یہ راتے لگا ہے یہ آپ نے جو بنائی تھی چٹنی رہتے ہو لی اس طریقے سے اور نیکسٹ اس کے اوپر لگیں گے ہم یہ چکن یہ اس کا بار بی کیوں چکن ہے یہ وہیں لے ہو لیا ہاں وہیں دوے ہو لیا تو یہ بن رہا ہے پہلٹا فیصل کا فیصل کو اور ہوا جاتے ہیں موٹیاں تک اس کو اور جیسا مزا ہے یہ جب نیو میں پاس گارلک ماہو بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اوپر سے رہیں گے ہم یہ سرکے والی پیاس ایک بلیٹ دویں گے چینر کو تک کاشید جنبوں کے دل چینر کو سوٹ سٹرونگ ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو آپ لوگ بھی انجوا کریں اور ہم بھی جوا کرتے ہیں گرم گرم پلٹر رکھ اس میں ریسٹ نہیں ہوتا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا چینل یہ اللہ حافظ ملیں گے